اسلام علیکم ایویون آج ہم زفر بھائیس کے ساتھ ہیں جو کہ دینمارک میں رہتے ہیں اور پنجابی کی شاعریں کرتے ہیں میری پنجابی بڑی ماتھی ہے تو میں ان سے زیادہ پنجابی بات نہیں کر سکتا آپ کی پنجابی اگر اچھی ہے تو ان سے آپ کنیک کر کے ان کا انٹیویو ضرور کریں جی زفر بھائی تھوڑا سبتہ تعریف تو کرائیں جی میرا نام زفر آوان ہے جیسے کہ آپ نے بتا دیا نام ہے تو تعریف تھوڑی ہے پاکستان میں سے آلکورٹ سے ہوں اور شاعری کرتا ہوں جی میری اردو کی دو کتابیں آجکے ہیں اور پنجابی کی دو آجکے ہیں اور تیسری جو ہے وہ پرنٹنگ کے پروسس میں ہیں انشاءاللہ ایک دو ماہ تک ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ روزگار کے لیے میں ایک ریسٹرانٹ میں کام کرتا ہوں آپ نے بتایا بہت ہی یونیک ریسٹرانٹ میں کام کرتے ہیں وہ تھیم ریسٹرانٹ ہے جس کی شکل سرکس جیسی ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے پنچو نیشن پنچو نیشن تو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ یوٹیوب پہ جا کے اس کو ضرور دیکھیں گوگل ضرور کر رہے ہیں اس کی پوٹو ضرور دیکھیں کہ پنچو نیشن کی انہوں نے کتے سال پہلے شروع کیا تھا تقریبا پانچ سال پہلے تھا جو پہلی دفعہ شروع ہو ابھی یہ سویڈن میں مور دن سکسٹی فائی برنجز اور نوروے میں دو ہو چکی ہیں اور یہ ڈنمارک میں بھی دوسری اپن کرنے والے ہیں وہ جلد تو اس میں اتنے جلدی گروہ ہوئی ہے تو اس میں ایسی کیا خاص چیز ہوتی ہے جو لوگ چل آرہ ہیں جی اس میں بیسیکلی تین چیزیں ہیں ایک تو فوٹ یعنی کہ یہ تپاس ہے اس کا کانسپٹ ہے چھوٹی چھوٹی ڈشیز ہیں سپانیش تپاس جو ہوتے ہیں جیسے بیسیکلی تپاس کانسپٹ ایک ہوتا ہے بتونہ تپاس obsession coûٹی چھوٹی 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 ڈشیز ہیں جو کہ کنونشنل ریسٹرانٹ. صحیح ہے. ایک اگزیکلی فاس فوڈ کیلی ہے. ہاں وہ اس طرح کا ہے. اور ایک تو یہ فوڈ ہو گیا اور دوسری چیز ہے جی جسا آپ نے ذکر کیا کہ اس کا کہ وہ ہے تھیم ریسٹرانٹ. اس کی تھیم ہے سرکس کی. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو یونی فارم جو سرورز ہیں ان کا یونی فارم سے بھی آپ کو ایڈیا ہوتا ہے سرکس کا. ایک تو پہلے انوارمنٹ ایسا ہے اس کے بعد جو کھانا بناتے ہیں شفز ہیں ان کے یونی فارم بھی اس طرح کا ہے. اور ایک ایک یونیک وہ انوارمنٹ ہے. آپ ان کے واشروب میں جائے گے تو آپ ادھر جب آپ لوگ کریں گے دور تو اندر ایک اس طرح سے آواز آئے گی وہ جس طرح کے آپ بھی سرکس میں آواز آتی ہے. تو ایک تو یہ ہے اور موسٹ ایمپورٹنٹ جو چیز ہے نا جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے تیسری وہ یہ ہے کہ انہوں نے ریسٹرانٹ میں پہلی دفعہ ایپ کو انٹرڈیوز کروایا. آئی ٹی کے ساتھ اس کا کا مکسپ کیا تو اس میں یہ ہے کہ سورا پرسسس آپ کا آپ کا آرڈر کرنے تک detak food delivery اور پیمت تک سوارا کچھ اب پہ ہوتا ہے آپ پہ کچھ اپ پہ ہوتا ہے جنہا تھا ہی آپ ایٹسٹال پہلے آپ کو اندر کھانا آرڈ کرنے پہلے پہلے انسٹال کرو ہو یاسی آہی ناڑا آیا کہ جنہا اس کی ایک ایسی پیس کی تو اگر آپ کے سویڈن میں تو سوش ہونا چاہیے پاکستان میں تو ایزی پیسہ سمسم ہونا چاہیے ونہا پیسی ہی نہیں دے سکتے بلے بلے آئی تو اچھکا ایک کارڈ بھی ہے کارڈ آپ کے پاس ایک کارڈ کارڈ کی مشین سے ہیں ان سے اب وہ لے لیتے ہیں وہ لے لیں گے لیکن کیش نہیں لیں گے چلے کوئی ایک دو شیر سنا دیں اپنے پنجابی ہے کوئی وکری کھیڑ کھڑاوے ماہی کوئی وکری کھیڑ کھڑاوے چلے میں آپ کو کچھ اور سنا دیتا ہوں ایک مزائیا سنا دیتا ہوں بیگم کو لون ڈردہ نہیں بیگم کو لون ڈردہ نہیں گل کوئی وی جردہ نہیں جڈے کم تو رکے میں نوں بس پھر او کم کردہ نہیں راہا ہاں ایک اور ہو جائے اور زندگی نہ چوڑ کے کڑیا میں آ رکے زندگی نہ چوڑ کے جانگتے ویاں بیچا انا جی فرک زندگی نہ چوڑ کے مجھے اجازت ہوگی اپنا فون دیکھنے کی چیٹنگ اس لاؤڈ میں ارکے اپنے ہی ہیں اشار میرے اپنے ہوگی لیکن میں چلیں گوگلنگ اس لاؤڈ مجھے پنجابی کی شاہری بہت بہت اوٹس ٹھیک جس بان سکتے ہیں گرافلکس بیسکی کونیکٹ رائی پیپل اس میں سے ہر بندی ڈیفرن انٹریسٹ والے ہیں وہ سبسکر دے ہوں چلیں میں ان کو میں پنجابی کچھ ایسے ہی سنا دیتا ہوں جو کہ میں بیٹی کے حوالے سے لکھا ہوں اور جو ماں ہوتی ہے وہ بیٹی بھی ہوتی ہے اسی کی ھسدی ہشدی لکھ جاں دیئے اگدے اگدے سک جان دیئے تیجو ہوئی قبارک جا کے زفری رولان دیئے مالو زر تھک جان دیئے تیجو ہوئی حسدی حسدی رک جان دیئے تیجو ہوئی دیس پر آئے لوگ جان دیئے تیجو ہوئی خوش رہی ہے آباد رہی ہے اور اب آپ تو امید ہے کہ آپ نے جیسے بتایا تربیت کے لئے میں ویڈیوز بناوں گا تو وہ آپ تھوڑی سی اس کو میری گزارش ہے کہ شائری میں مکس کریں تربیت کو اور جس طرح سے اقبال نے سکھانی کوشش کی ہے آپ پنجابی میں انہی چیزوں کو زم کریں کیونکہ آپ کی نیچرل ہی آپ شائری کر جاتے ہیں تو وہ اچھی باتیں اس کے اندر گزار دیں جو کہ وہ لوگ گانا بھی گائیں اور وہ پویٹری ہو تو زیادہ سپریڈ ہو جائے گی اس میں صرف یہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو میرے آئیڈیل پویٹس ہیں جو کہ میرے پویٹس ہیں پنجابی کے حوالے سے وہ سارے سوفی شوراں ہیں جو کہ بابا فریز سے لے کے سلطان باہو بلے شاہ وارشاہ تو ان کا پیغام بھی یہی ہے تو ایڈیلی ٹرائی ٹو فالو دم ان شاء اللہ ایڈیل ٹرائی مر بیس ٹو کہ جو میں کر سکم اپنے کلم کے سریعے ان شاء اللہ خوش رہے اسلام رہے اسلام رہے